جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور وقت ہو گیا ہے زلہ سامبہ کا آج کا کرونا اپڈیٹ دینے کا اور لگاتار جو ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اس میں کرونا کیسز کو لے کر بات کریں تو لگاتار کرونا کیسز میں بھروتری ہو رہی ہے اور جمہو کشمیر یوٹی کے ہر ایک زلہ میں اسمیں جو کوویڈ کیسز کا گراف ہے یہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور وہی جو ہم آپ کو لگاتار سامبہ زلہ کا اپڈیٹ دے رہ کر تو یہاں پر بھی وہی حال ہے جو باقی زلو میں ہیں اور یہاں پر بھی کیسز جو وہ بھاری تعداد میں ریپورٹ ہو رہے ہیں اور آج ایک بار پھر سے 99 کیسز جو ہیں یہ کوویڈ پوزیف زلہ سامبہ میں ریپورٹ ہوئے ہیں یعنی ایک کم سو کا انکڑا آہ ٹچ کرنے کے لیے تو یہ آلمو صاحب یہ کہہ سکتے کہ ہندر کیسز یہاں پر بھی آج دوبارہ سے ریپورٹ ہوئے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام ہو چکا ہے سو کا انکڑا زلہ سامبہ میں ریپورٹ ہونا تو آج 99 نئے پوزیف کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ جو ٹوٹل ٹیلی ہے کوویڈ پوزیف کیسز کی یہ زلہ سامبہ میں پانسو سنتالیس ہو چکی ہے اور تھوڑی سی راحت کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ اس میں دیتے چلے کہ ایک سو نو پیشنٹ آج کوویڈ سے ریکاور بھی ہوئے ہیں یعنی ایک سو نو لوگ آج کوویڈ کو مات دے کر سوست ہو چکے ہیں تو یہ ایک راحت کی خبر ہے اسی بیچ جو ہم آپ کو دے رہ ہیں کہ ایک طرف کوویڈ کے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں تو تھوڑی راحت کی خبر یہ بھی سامنے آئی کہ لوگ ریکاور بھی ہو رہے ہیں اس میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک کوئی پینک والی یا کوئی گھبرانے والی بات فلحال نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کوویڈ پوزیف سب لوگ جو کوویڈ پوزیف ہو رہے ہیں وہ میکسیمم ہوم آئیسولیشن میں ہیں کسی کو بھی اسپتال آنے کی نوبت نہیں پڑ ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی بڑی کامپلیکیسی ہوئی ہے فلحال کچھ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے پیشنٹ ہوں گے بیچ میں جن کو تھوڑی سی کامپلیکیسی ضرور آئی ہوگی لیکن کوئی زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے کچھ ایک پیشنٹ کو شروعات میں ڈی آر ڈی آر ڈی آسپیٹل ضرور شفٹ کیا گیا تھا لیکن ابھی فلحال اگر زلہ سامنے آسپتال کو لے کر اپ ڈیٹ کریں تو ایس سچ کوئی ایسے پی ہوم آئیسولیشن میں ہے لیکن پھر بھی جو اسپتالوں کی ووستہ ہے اسے سٹینڈ بائی موڈ پر رکھ دیا گیا ہے پرشاہ سان دوارہ اور کچھ ایک بیلڈنگز کو یہ بھی کوویڈ کیئر سینٹر جو وہ بنایا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو جب کوئی آرڈر آتا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن یہ کوویڈ کو لے کر مہتر پورن جانکاری ہے کہ لگتار ووستہیں بنائی جا رہی ہیں کہ تاکہ آنے والے دنوں میں سیچویشن خراب نہ ہو اور اگر ہوتی ہے تو اس سیچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اس کے لیے پرشاہ سن ایک طرف پیراس کر رہا ہے لیکن دوسری طرف ہمارا بھی ایک کرتا پہ بنتا ہے کہ ہم کوویڈ پروٹوکالز کو فالو کریں تو یہ لگتار جو تیسری لہر کی بات کی جاری ہے تو تیسری لہر میں جو آنکڑا ہے یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے اور فیٹل ریٹ ابھی فیلحال کم ہے یہ چلی ایک بڑی راحت کی بات ہے لیکن پھر بھی جو کیسز کا نمبر ہے یہ لگتار بڑھ رہا ہے اور اسے بیچ سامبہ ظلہ میں بھی یہ کیسز کا جو آنکڑا ہے یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو ویکنڈ رسٹکشنز پرشاہ سن نے لاغو کی ہیں اس لیے تاکہ کسی طرح سے بیڑ بار کو کم کیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ جو حالات اس سے میں ویکنڈ رسٹکشنز کو لے کر ہیں نون ایسنچل مومنٹ پر تو کس طرح سے ایک کنفیوزن بھی لگاتار کریٹ ہوا دکانداروں کے بیچ میں کیونکہ کل جو ایک آرڈر آتا ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی طرف سے کہ دو بجے فرائیڈے دوپہر کو یعنی آج سے یہ ویکنڈ رسٹکشنز شروع ہونی تھی لیکن دکانداروں نے ایک ریکویسٹ کی کہ یہ آج رات تک جو ہے وہ ہمیں محلت ملنے چاہیے دکانیں کھولنے کی تو چلیے وہ دیرے دیرے انافیشل طریقے سے آگے بڑھتا رہا اور اب جا کر ویکنڈ رسٹکشنز جو ہیں یہ نو بجے کے بعد شروع ہو چکی ہیں نون ایسنچل مومنٹ پر اور اس ان بیٹوین جو یہ سوم بار صبح چھے بچ تک رسٹکنز رہیں گی اس میں صرف اور صرف آپ کو ایسنچل پارٹ ہی نظر آئے گا یعنی نون ایسنچل ایکٹیویٹی مومنٹ پر پوری طرح سے پرتیبند ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں کوویٹ پروٹوکالز کو فالو کرنا ہے تاکہ یہ نمبر کم ہو اس نمبر سے ہمیں پوری طرح سے نجات ملے اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ ویکنڈ رسٹکشن بھی دیکھنے کو نہ ملے اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم پوری طرح سے کو زیادہ ہو چکی ہے مارکٹ میں کیونکہ شادیوں کا بھی سیزن ہے لوگوں نے شاپنگ بھی کرنی ہے گھروں کے کام بھی کرنے ہیں لیکن اس سے بیچ کئی نہ کئی سوشل لیسنسنگ کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں لوگ ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے اب تھوڑا تھوڑا آویر ہو رہے ہیں لوگ جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ماسک نہیں پہنا تھا لیکن اب وہ لوگ ماسک پہنا شروع کر چکے ہیں شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لگاتار سپائک دیکھا ج آ رہا ہے کووڈ کیسز میں تو اگر ہم ماسک پہنیں گے تو شاید ہم کووڈ سے بچیں گے لیکن یہ حالات جو نئے سامنے آ رہے ہیں یہ ایک چنتہ جنگ بھی ہیں کہ آنے والی سیچوشن کس طرح سے سنبھالی جائے گی آنے والے حالات کس طرح سے ہوں گے یہ جو نمبر اس سمیں پہلی دو لہروں سے بھی دیکھیں تو کافی تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو امید کریں گے کہ آپ لوگ کووڈ پروٹوکولز کو فالو کریں گے اور پروٹوکولز کو فالو کر کے ہی آپ سب ہی اپنے کام کاج کی طرف آگے بڑھیں گے اور جن کے گھروں پہ شادیاں ہیں اس سمیں وہ بھی کافی پریشان لوگ نظر آ رہے ہیں کہ شادیوں کا سیزن ہے دوسری طرح ویکنڈ رسٹرکشنز ہیں تو کیسے کام چلے گا اس لیے آپ لوگ جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کے آدھار پر ہی اپنے کام کاج کریں اور اپنے فنکشنز بغیرہ جو ہے وہ اٹینڈ کریں تو یہ کووڈ کو لے کر جانکاری سامبہ سے آج کی کہ 99 کووڈ پوزی کیسز آج زیلا سامبہ میں ریپورٹ ہوئے ایک بار پھر سے اور اس میں جو ٹوٹل ٹیلی ہے یہ پانچ سو سنتالیس پہنچ چکی ہے یہ ٹیلی اور بڑھتی اگر ریکاوریز نہیں ہوتی تو آج ریکاوریز بھی ہمیں ایک سو نو دیکھنے کو ملی ہے تو دوسری طرف جو ویکنڈ رسٹرکشنز ہیں یہ بھی اب آج رات یعنی نو بجے سے شروع ہو چکی ہیں اور یہ منڈے صبح چھے بجے تک لاغو رہیں گی ان بیٹوین کوئی بھی نون ایسنشل مومنٹ نہیں ہوگی اس تو اس کے اوپر پوری قانونی کاروائی کی جائے گی پرشاہ سے نے یہ چیزیں بھی کلیر کی ہیں لیکن آپ لوگوں کا بھی ایک کرتو ہے کہ آپ لوگ کوویڈ پروٹوکولز کو فالو کریں کیونکہ اگر ایک گھر پہ بھی یہ کوویڈ کا کیس آ گیا تو وہ کتنی پریشانیاں لے کر آئے گا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چودہ دن تک آپ جو کوئی کام کاج نہیں کر سکتے پھر کافی پریشانیاں آئیں گی اس سے پہلے آپ لوگ یہ پورے احتیاط بڑھتے ہیں اگر ہم نے کوویڈ کو ہرانا ہے اور جو لوگ ویکسینیشن نہیں لگوا رہے وہ بھی اپنی ویکسینیشن جو وہ جل سے جل لگوا لیں کئی نہ کئی کوویڈ ویکسینیشن نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ساتھ دیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں فیٹل ریٹ کافی کم دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ابھی تک کا اپڈیٹ کرونا کو لے کر ہمیں اموید ہے کہ آپ لوگ پوری طرح سے کوویڈ پروٹوکولز کو فالو کریں گے اور جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کی ادھار پر اپنے کام کاج کریں گے تو ایک بار پھر سے الارمنگ سیچوشن جو ہے یہ صافتوں پر نظر آ رہی ہے کہ کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں جمکشمی ریوٹی آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہر ایک زلہ میں یہ کیسز یہ نمبر بڑھ رہا ہے سامبہ زلہ بھی پیچھے نہیں ہے یہاں پر بھی نمبر لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے فلال کے لیے رشیق حجوریہ جگہ میڈیا کے لیے